ہلو اینڈ ویلکم گائیز میرا نام تسخیر ہے اور اس ویڈیو میں ریائٹ کرنے والا ہوں کرک کومیڈی سکسٹی سکس پر سیکنڈ ٹیسٹ کا شیر بابر آزم انڈیا ورسل شریلنگا اس کے بارے میں کرک کومیڈی دیکھیں گے ہم سی بی ارسلان کی سو لیسٹ آر دی ویڈیو ناؤ لو بھئی دوسرا ٹیسٹ میچ بھی ہو چکا ہے اختتام وزیر اور کیا ہی کوئی ٹیسٹ میچ ہوئے ایک بات تو ہے کہ پیچ اس کے اندر بھی ڈیڈی تھی لیکن ہم نے جو انٹرسٹنگ بنا دیا تھا لیکن ان سب چیزوں کو سائٹ پر کر کے اگر دیکھی جائے کہ کیا کوئی زبردست میمت قسم کی پرفارمنس دی پاکستان نے جو کمباک کیا ہے بابر آزم نے پھر بلہ شفیق نے اس کے بعد بزمان کی انکس کھیلی ہیں ایپسولوٹی امیزنگ دو دن تک کھڑا رہا ہے میرا شیر کا بچہ بیٹنگ کرتا رہا ہے دو دن اتنی لمبی تو ہماری آج کل کی شادی نہیں چلتی پاکستان نے اپنی روایت پر قرار کرتے ہوئے وہی جو کمباک ہمیں ڈیڈ قسم کی پچ کے اوپر اس کا زیادہ کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا پھر بھی ایک سو اٹھالیس رس گیلیس کھیلیس کھیلیس کھانے ہم پوری طرح سے لیٹ چکے تو ہم یہ کہہ تھے کہ وہی دیفنسیف مائنڈ سیٹ کے ساتھ اگر آپ لوگ پچز بنائیں گے تو آپ ہار ہی جائیں گے جب آپ جیتنے کے لیے بناتے ہیں تو تب یا تو آپ جیت جاتے ہیں یا پھر آپ ڈرو کی طرف جاتے ہیں مگر جب مائنڈ سیٹی ڈیفنسیف ہوگا تو پھر اسی قسم کی چیزیں ہوں گے لیکن پھر بھی کیا کوئی فائیڈ بیک کی ہے بھائی بوئیس نے دوسری ریبیٹ یہ بھی ہو رہی کہ آسٹریلیا کو فالو آن دے دینا چاہیے تھا اور میرا خیال میں ویسے آسٹریلیا کو فالو آن دینا چاہیے تھا کیونکہ اگر ایک ٹیم ڈاؤن اور انڈر ہے تو اس کو پریشر سیچویشن کے اوپر پوری طرح سے فائدہ اٹھا کے پوری طرح سے حاوی ہو جانا چاہیے تھا پاکستانی ٹیم کے اوپر تاکہ مائچ جو ہے وہ پوری طرح سے آسٹریلیا کے ہاتھ میں ہی رہتا ہے لیکن انہیں ایسے نہیں کیا کیونکہ ان کی کچھ پاسٹ میں اسی قسم کی حرکتیں ہوئی نہیں ہیں انڈیا میں جو کیا تھا لکشمن نے ان کے ساتھ میں احمد آباد کا ٹیسٹ تھا جس کے بعد سے وہ جو ہے ڈر چکی ہیں فالو آن وہ کبھی بھی نہیں کرتے سویشلی سب کانٹرینٹ کے اندر آکے لے گی مہم پر ان کی غلطی ہو گی تھی بہت سے لوگ یہ بھی کریں کہ بارس کو ریس چاہیے تھے یار گو میں احمد پچاس آورس کرائے تھے ایک سو اٹھالیس کے پر ان لوگ لیٹی میں تھے کتنا ایک ان کو ریس چاہیے تھا دو چار بھی آؤٹ کر لیتے وہ آگے کر کے تو تین دن کیا کھڑے رہنا تھے اور ہم نے کیا ہو کر لینا تھا دو آؤٹ بھی کر لیتے اس دن اگر ہمارے وہ تو ہم بھی کوئی پریشر میں آگئے تھے ان کو پتا تھا ویسے بھی آسٹریلیا جائے وہ بھی بھی سمیچ انڈرم دیکھیں تو آخری بال تک لڑتے رہے ہیں وہ اتنا پریشر ایگزرٹ کرتے ہیں کہ بیٹسمن جو ہیں اسی کے سامنے ہار مانتے ہیں ایسا بھی طور پر ہم ہار چاہتے ہیں خیر جو بھی ہو بھئی 500 رنز کا انہوں نے تو اپنی طرح سے بہت بڑا تارگٹ دے دیا اور ہمارا شیر ببر شیر جو ہے ببر وہ کھڑا رہا ہے ویسے دو سو رنز ڈیزرف اگر کوئی کرتا تھا چار رنز سے رہ گیا دوسرے جو بھی جو ہے اس بچاری کی بھی 96 کی اپنینز ختم ہوگی وہ بھی ڈیزرف تو کرتا تھا کہ اس کی 100 ہو جائیں بہت ہی زبادہ سکتم کا ٹیلنٹ ہے تو نیا بیٹسمن ہے میں اس لیے بہت ہی خوش ہوں کہ ہمیں ایسے نیا بیٹسمن مل رہے ہیں اس نے پی ایسل کے اندر بھی مطلب اچھی انکس کھلی تھی اس کا مطلب ہے کہ ٹی ٹویٹی کے بھی اچھا پلی ہے رہی ہے لیکن جو بات میری ریزو نے کر دی ہے جو اس نے سینچلی مار دی ہے میں بتا رہا ہوں لب لوگ سکت کرتا تھا یہ کہتا ہے کہ بھائی ایک بگٹ کی مار ہے ہم لوگ ایک سیشن ہم ساتھ آورز نہیں سروائیو کر سکتے اگر ان میں سے وہ چلا جائے گا یہ کانفیٹنس ہوتا ہے جو کہ ریزوان میں ہم نے دیکھا اس دن میچ کے اندر کیونکہ وہ انڈ تک کھڑا رہا نہیں تو ہم ساتھ آوٹ ہو چکے تھے اور پیچھے بس بدب تیل پہنچی رہی تھی ساتھ آورز بھی اگر ان کو مل رہے تھے اسٹریلینز کو تو انہوں نے ہمیں پکڑ لینا ہے شیر تو ہمارا بابا رہے اس نے بتا دیا کہ بھائی وہ کنگ ہے دو دن اگلا بیٹنگ کرتا رہا مطلب سوچتا صحیح کہ دو دن کوئی بندہ جو ہے وہ بھول کو کھیلتا رہے کھیلتا رہے یہ والی جو ٹیسٹ کرکٹ ہے وہ بہت طرح سے ختم ہو چکی ہے ایسی کرکٹ اب کھیلی ہی نہیں جاتی ہے موڈرن ڈے کلاسکس کے اندر آتی ہے ایسے کرکٹ ہوتا ہے جس کو دیکھیں پوری کی پوری جنریشن جو ہے وہ انسپائر ہو جاتی جو ینگسٹر ہیں وہ پھر کرکٹر بننا چاہ رہے ہوتے ہیں ان کو شوق ہو رہا تھا کہ ہم بھی بابا رازم بنیں گے ہم بھی رضوان بنیں گے ہم بھی شاہین بنیں گے یہ کرکٹر جو کھیل رہے ہیں اور اسی کے بارے میں ہم روتے رہے ہیں کہ یار بھائی تم بے شک ہار جاؤ لیکن کم اس کم لڑ کے ہارو یہ جو لڑنے والی اپروچ ہوتی ہے یہ بہت زیادہ مسنگ تھی اور پچھلے تین چار سالوں میں جو بھی ٹیم کے اندر کیمیسٹری بنی ہے جو بھی کپتان ہے جس طرح بھی جو یہ یونٹ بنا بے سوگت اس کے اندر جتری یونٹی ہے اس کی وجہ سے یہ ہمارے اندر اپروچ آگئے ہیں and this is exactly what we love سمی فائنل ہم آ رہے تھے ٹی ٹوینٹی کے اندر we don't care because performance بہت اچھی تھی ہم نے اچھی کرکٹ دیکھی تھی میرے خواہ میں سب سے بیس جو ہمیں کرکٹ ورلڈ کپ کو انجوائی کیا ہم نے وہ یہی والا کیا تھا کیونکہ اس کے اندر بہت ہی شیروں کی طرح کھیلے تھے basically مجھے یہ لگتا ہے کہ اس دور جو ٹیم کے اندر پلیئرز کھیل رہے ہیں ان کی انٹینشنز بہت پی ہو رہے ہیں اور یہ ویڈیو آپ دیکھ لیں جس کے اندر یہ دونوں آپ اس میں حق کر رہے ہیں ایک دوسرے کو اس دور پر چال رہے ہیں کہ بھائی یہ دونوں جو ہیں وہ بہت زبردست قسم کا ایک لین ویژن کے ساتھ اپنی کنٹری کیلے کھیل رہے ہیں 539 منٹس کی اندر یہ جو بابرازو نے کھیلی تھی اور یہ کرکٹ ٹیسٹ ہسٹری اس کی سیکنڈ سب سے لانگست اندر اور وہ بھی مائٹی آسٹریلیان کے خلاف جن کا بولنگ اٹیک آپ دیکھ سکتے ہیں کسی لوگی بولنگو کر رہے ہیں جو کہ انہوں نے فرس اندر میں شو بھی کرایا تھا یہ ہوتا ہے بھئی ون نمبر ون بیٹر اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی ان پرفارمنسز کے بات سے دیکھیں آپ رینکنگ کے اوپر این ہی نہیں آجے تھے ٹاپ کے اوپر ایک کا دکہ فلو کر کے یہ ہوں کر کے نہیں آجاتے کسی وجہ سے یہ ٹاپ تک آپ جاتے ہیں بہت ڈاف کمپیٹیشن ہے اور ہمارے ملک میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کے پر تنقید بھی کر رہے ہیں مطلب ہے چلو بہا سنو دنیا کے کسی بھی پلیئر کے پر تنقید ہوتی یہ مانا جاتا ہے لیکن پاکستان کے اندر بیٹنگ ڈپارمنٹ میں کسیوں پر تنقید کرنے والے یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں یہ میرے خواہد انہوں نے کرکٹی شاہر دو تین سال پہلے دیکھنا شروع کی بابر آزم کی وجہ سے اس لیے آکے آپ کوئی کیڑی ویڈی نکال بھی دیتے ہیں کیونکہ دو انکس خراب ہو جائیں تین انکس خراب ہو جائیں ہم سے پوچھو جو پچھلے پندرہ بیس سال سے خوار ہو رہے ہیں کرکٹ دیکھ دے کے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے کون سے بیٹس من تھے اور کیا کچھ کر رہے تھے ایسی انکس خیل کے گیا ہے میرا شہر کے اپوزیشن بھی جو ہے وہ کھڑے ہو کے تالیاں بچا رہی پوری دنیا سے جتنے بھی لیجندم ہو لوگے ہی کہہ رہے ہیں بھائی یہ بیسٹ ہے بیسٹ ہے بابر آزم کا بیسٹ انکس خیلی ہے بوئی خیر ون اینٹی سیس کے پر آؤٹ ہوئے ہے وہ مارکوس لمبو شنے جو ہے اس نے اس کا کیچ پکڑ لیا ہے تیری جو ہے وہ کامپینی ٹانگی کیچ پکڑتے ہوئے لکھ دی لانت تیرے ہوئے بیسے مارکوس لمبو شنے جو ہے یہ فرم بھی زیر کے پر آؤٹ ہوا تھا اور یہ ہسٹری میں صرف دو دفع زیر کے پر آؤٹ ہوا ہے دونوں دفع پاکستان کے خلاف یہ آؤٹ ہوا ہے پرشیر شکل بنی ہوئی تھی وہ بھی انٹیوں پر کافی زیادہ جو دوسرے نمبر پر سب سے بہترین نیس کھیلی وہ میرے ریزو نہیں کھیلی جس نے میرے واقعی میں بچایا ہے کیونکہ ہماری ٹیم آگے بلکل لیٹ رہے والی تھی وہ جس طرح فیلڈ کھڑی ہوئی تیر جو بالنگ ہو رہی تھی ہم نے اسی پریشر کے ذر آؤٹ ہو جارا تھا ریزو جو ہے وہ انٹ تک کھڑا رہا ہے نہیں میرے دیڈ لوگ ویری ایزی لیکن ایزی تھا نہیں ہے یہ بوئی جانے اس کے ذرہ یہ پرانے ٹیسٹ سکورز دیکھ لیں جو یہ کرتا رہا ہے کس سیچویشنز میں یہ آتا رہا ہے اور کس قسم کی اننگز یہ کھیل کے گئے ٹیسٹ بائچز کے اندر یہ کوئی ایزی کام تو ہوتا نہیں اور آپ ذرہ یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ جتنی بھی سکورز ہیں جس کے اندر ہمارے جو فال آف وکٹس اور وہ سب کچھ نظر آ رہی سب پلک چلتا رہا ہے پاکستانی ٹیم کے جو کلیپس ہیں وہ بھی الحمدللہ بہت ہی کنسسٹنٹ آسٹریلیا، انیو، نیوزلین ایسی پچز کے اوپر جا کے اس نے ان کے ہوم گراؤنڈز کے اوپر ایسی ایسی انیز کھیلی خیر وہ لمبو شانے کے اوپر ہم بات کر رہے تھے تو اس نے جو اپنی تصویر شیئر کی اس کے اوپر اس نے یہ بھی کہا کہ that was definitely a no run کیونکہ بیچارہ جو ہے ہر وقت نو رن نو رن کی چینٹس جو اوپر لگاتا رہتا ہے نو رن نو رن ایسی سنے کہ سکول کی بھی بہت سے بچوں کو بلائیا گیا تھا کراچی سٹیڈیم کے اندر بھر دیا گیا تھا اچھی بات ہے بچے جو ہے وہ سکول سے زیادہ ہی کچھ سیکھ لیں گے سٹیڈیم میں آکھ فرسٹینس کے اندر کسی نے گراؤنڈ کے در یہ بھی نعرہ لگا دیا تھا کہ وارنر کی کامپے ٹانگ رہی مجھے یقین ہے کہ یہ نعرہ وہ ضرور شوئے بختر نہیں لگایا ہوگا کیونکہ اس کو ہمیشہ نظر آ رہا تھا جب بھی کسی بیٹسمنٹ کی کامپے ٹانگتی تھی ویسے اتنی زیادہ انکس ہوگی ہیں کہ ہم اس کے اندر بھول کے کہ ہمارا جو پینڈی باوی اسمان خواجہ ہے اس نے بھی فرسٹینس کے اندر بہت ہی بہترین اسم کی انکس کھیلی تھی ایک سو ساٹھ رنز بنائے تھے اس نے آکے پینڈی باوی جو ہے اس نے آکے ہمیں جو اب نچانا شروع کر دی مجھے اچھا نہیں لگ رہا پینڈی باوی اس چیز کا لیکن اس کو جو پھر بال ماری ہے نا ساجد نے اس کو آؤٹ کیے اسی طرح کی بال کے اوپر پر کیا دیترین بال ہے یار یہ خیری بھائی جو ہیں انہوں نے لمبو شنے کا بھی ایک سلوشن نکال دی ہے انہوں نے ایک پوسٹر بنائے ہو جس کو پر لکھا ہے کہ یار بس تو رین دے آج کے بعد ہم تجھے تیرے نام سے نہیں بکا رہیں گے تجھے بس صرف جانی کہہ دیا کریں گے یہ بچہ بھی تھا جس نے یہ پوسٹر اٹھا ہے جس کے اندر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب میرے ابو دس سال کے تھے تو تب لاس ٹائم آسٹریلیا یہاں پہ رہی تھی اور اب میں دس سال کا ہوں تو آسٹریلیا آئے بھی اللہ کہہ رہے کہ آسٹریلیا باتی جاتی رہی یہ نہ ہو کہ جو اس کا بیٹا ہو وہ بھی کن دس سال کا ہوں تو تب اگلی بار ہے رات کی کرکٹ ہو رہی تھی پنک مال کے پر ہو رہی تھی اس کے اندر انڈیا نے پھر سری لنکا کو ایسا مارا ہے ایسا مارا ہے بہت یہ کوئی پتلی حالت میں سری لنکا کے ٹیم لیکن اس پتلی حالت کے اوپر بھی کوئی بیچارہ آوٹو فارم ہے اور اس پتلی ٹیم کو بھی نہیں کھیل پا رہا ہے وہ ہے مسٹر کھولی اس کی ایوریج پہلی دفعہ پچاس سے نیچے آئی ہے دوہزار سترہ کے بعد سے ایک اور انڈین پریئر بھی ہے جس کا نام مجھے باقی سمجھ نہیں آتا ہے شریاس آئیر نام ہے میرا خانمین کا انہوں نے بڑی بہتری قسم کی انکس کینی تھی پوری ٹیم جب وہ پتہ نہیں دو سو پندر آئے کرنس پہ تھی اس نے کوئی نبے کرنس وار لیا تھا ایسے بہت جو ہے وہ سپینرز کے لیے ادھر سے ادھر گھوم رہی تھی یہ دیڈڈٹ گز جو ہے سپین ہو رہی تھی لیکن اس کے اندر بھی بھومی جو ہے وہ پانچ فکٹے لے کے چلا گیا ہے مطلب یار یہ بندہ بھی جو ہے آتا ہے پانچ پانچ فکٹے لے کے جا رہا ہو لیکن ہائلٹ ہے یہ بھی تھی کہ پانٹ جو ہے اس نے ایک زبردست سن کی ففٹی مار دی میں فاسٹس ففٹی مار دی اس نے انڈیا کی طرف سے اٹھائیس بالز کے اوپر بھئی ایسے ہی ہونا چاہتے ہیں آپ کو پتہ چل رہا ہے پانچ فکٹے لے کے پانچ فکٹے لے بس آگے ٹی ٹوئنٹی کی طرح کھیلو بیچ بھی سرنڈ بنا کے بھی جاؤ تو میں خواہ میں دو سو دو سو دس بیس سرنڈ جو ہے بہت ہوتا ہے ایسی پچز کے اوپر خیر مجھے کی بات یہ ہے کہ یہ جو پورا ویک تھا وہ تھا ہی ٹیسٹ کرکٹ کا اور کیا بہترین قسم کی ٹیسٹ کرکٹ ہوئی ہے یہی بیوٹی ہے ٹیسٹ کرکٹ کی جو کہ بسنگ ہوتی ہے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ بورنگ ہے بورنگ نہیں ہے بھائی ٹیسٹ کرکٹ جب انٹرسٹنگ ہوتا ہے تو اس سے انٹرسٹنگ کوئی بھی کرکٹ نہیں خیر مجھے امید ہے کہ آج کی کرکومیڈی کی اپیسوڈ آپ کو ضرور پسند دیں گے کہ اگر ایسا ہے تو لائک کی بٹن کو چھونیں پاکستان میں بابا رازم نے مطلب بابا رازم نے واقعی میں کمال کر دیا ورن نائنٹی سکس کا اسکورٹ چار رن سے رہ گئے تھے دوستو تو ان کو کرنا چاہیے تھا بہت لمبا ٹکنے کا بھی انہوں نے ریکارڈ بنا ریا ہے سیکنڈ لونگیسٹ ایننگ شاید بتایا تھا انہوں نے سو بہت ہی زبردست تھا ان کی ایننگ کی چرچہ تو ہوئی رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ محمد رزوان نے جو میچ کو کھیچا ہے لاسٹ تک بہت بڑا پارٹ نبھائی آئے ڈرو کرانے تک کیونکہ جب ایک بندہ اگر اچھا کر جائے تو ایک سے کام نہیں چلتا ہے تھوڑے سے نیچے ہی کرو اس سے پرفارم لیکن کرنا پڑتا ہے بھائی ایک دو کو اور کرنا پڑتا ہے تو اس میں دو تین کھلاڑیوں نے پرفارم کیا تھا اچھا اس لیے یہاں تک پہنچی پاکستان اور یہ بیسٹ کرکٹ دیکھنے کو ملائے ٹیسٹ کرکٹ کی ہسٹری میں ایسے کرکٹ آج کل نہیں دیکھنے کو ملتے ہیں جیسا انہوں نے بھی کہا تھا سو واقعی میں آج کل ٹیسٹ کرکٹ میں وہ مزہ نہیں دیکھنے کو ملتا ہے تو اب دیکھنے کو ملا ہے بہت سالوں بعد اور بہت سائی سائی چیزیں انہوں نے بتائیں جو مجھے پتا بھی نہیں تھی مجھے تو اتنا پتا تھا کہ بابر نے اتنا سکور کیا رزوار نے اتنا سکور کیا اور پاکستان نے ڈرو کر لیا میچ جو کہ بہت بڑی بات ہے لیکن وہ جہاں پر میچ ہو رہا تھا وہاں پر بچوں کو سکول کے لائے گیا ان کو کھلانے کے لئے مطلب دکھانے کے لئے گیم سکول کے بچوں کے ساتھ ساتھ مہا پر بہت سارے بینرز لے کر کھڑی تھے بچے اچھے اچھے کوٹس لکھ ہوئے تھے اس پر کہ میں دس سال بعد مطلب دس سال کہوں توایا ہوں میرے فادر دس سال کہا تھے تو وہ ایک یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آسٹریلیا جو ہے بہت چوبیس سال بعد آئی ہے تو بہت سال بعد آسٹریلیا پہنچی ہے اب جو ہے کرکٹ پاکستان میں گروہ کر رہا ہے گروہ تھو رہی ہے کرکٹ کی اور کولی انفورچونیٹلی آپ بہت ٹائم سے نہیں چل رہے ہیں یہ بھی بتایا ہے انہوں نے یہ سچ ہے نہیں چل رہے ہیں لیکن انڈیا نے بہت تگڑا مطلب جیتا ہے بلکل ہار گھٹنے ٹیک گئی تھی شریلنکہ بابار رزوان جیسے کھلاڑی آگے کیا کرنے والے ہیں فیچر میں ایتھیں بہت لمبا گیم ہے ان دونوں کے لئے بہت کچھ کریں گے باقی آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی ڈیک کیا سانے والے